بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ما یترکو بہی حقائق الالفاظ یہ حسول الشاشی کا صفحہ نمبر 143 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی آٹھمی فصل ہے یہ فصل ان امور کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کے حقائق ترک کر دیے جاتے ہیں اب جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم ہے دلالت العرف یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے اب عرف اور عادت کی دلالت کی بنیاد پر لفظ کی حقیقت متروک کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لفظ متکلم کے معنی مراد پر دلالت کرتا ہے تو لفظ کے معنی مراد پر دلالت کرنے کی وجہ سے لفظ سے حکم کا ثبوت ہوتا ہے تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور ہو تو اس معنی کا متعارف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی معنی متعارف متکلم کی مراد ہے لہذا اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب بھی ہوگا تو اب لفظ بولا جائے گا تو عرف کی دلالت کی وجہ سے جو اس کا معنی متعارف ہے وہی مراد لیا جائے گا اور اسی پر حکم کی بنیاد رکھی جائے گی مثلا اگر کسی شخص نے قسم کھا لی لا يشتری رأسن کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو اب وہ سر کا ایک عام معنی ہے کسی بھی چیز کا سر ہو انسان کا سر ہو بکری کا سر ہو گائے بھینس کا سر ہو پرندے کا سر ہو کسی کا بھی سر ہو لیکن جب اس نے لا يشتری رأسن کہا تو ایسے موقع پر اس کی یہ قسم محمول ہوگی اس راز پر جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے تو لوگوں کے درمیان متعارف کیا ہے جب سر خریدنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد بکری بکری کا سر ہوتا ہے یا گائے بھینس کا سر ہوتا ہے کسی پرندے کا سر نہیں ہوتا ہے کیونکہ پرندوں کا سر خریدنا یہ متعارف نہیں ہے جب اس نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو سر سے کون سا معنی مراد ہوگا وہی جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے یعنی جو سر خریدا جاتا ہے یعنی بکری کا سر ہو یا گائے محیس کا سر ہو یہ مراد دیں گے اب اگر کسی نے گوریے کا سر خرید لیا یا کبوتری کا سر خرید لیا تو اس کے خریدنے سے وہ حانس نہیں ہوگا تو گویا لفظ کی جو حقیقت تھی وہ یہاں متروک ہوئی کیونکہ لفظ سر یہ متلق ہے کسی بھی جاندار کا سر اگر وہ خریدے تو اس لفظ کا تقاضی یہ تھا کہ وہ حانس ہو جائے اس لیے کہ اس نے سر خریدنے کی بات کہتے ہیں سر نہیں خریدے گا اور گوریے اور کبوتری کا سر خریدنے سے وہ حانس نہیں خرار پا رہا کیوں؟ اس لیے کہ عرف میں گوریے یا کبوتری کے سر کے تعلق سے خریدنے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اور عرف میں یہ نہیں بولا جاتا ہے اس لیے گوریے کا سر خرید لیا یا کبوتری کا سر خرید لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ حقیقت یہاں ترک کر دی گئی تو اب معنی مجازی مراد ہوگا نہیں یہاں حقیقت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے حقیقت کاملہ اور ایک ہے حقیقت قاسرہ اور حقیقت کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جس کے لیے وضع ہوئی ہے وہ اس سے مراد ہو وہ حقیقت کاملہ ہے اور اگر اسی میں مطلق وضع ہے اور اس کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دیا جائے خاص کر دیا جائے تو وہ بھی حقیقت ہے کیونکہ اس کے لیے بھی اس لفظ کی وضع ہوئی ہے لیکن اس کے اطلاق کو ختم کر دیا گیا ہے بعض کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے تو یا یہ حقیقت قاسرہ ہوئی کاملہ نہیں ہوئی تو جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت متروک ہے اس مثال میں تو وہ حقیقت کاملہ متروک ہے اور جو مراد لیا ہے وہ مجاز نہیں ہے وہ بھی حقیقت ہی ہے لیکن وہ حقیقت قاسرہ ہے دیکھئے وَمَا يُتَرَكُ بِهِ حَقِيقَتُ الْلَفْزِ خَمْسَتُ عَنْوَى اور وہ چیز جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے پانچ نوعیں ہیں پانچ قسمیں ہیں اس کی پانچ قسمیں ہیں یہ پانچ قسمیں استقلائی ہیں کتبو اور تلاش سے یہ پانچ قسمیں سامنے آئی ہیں اَحَدُهَا دَلَالَتُ الْعُرْفِ ان پانچ قسموں میں ایک قسم ہے دلالت العرف یعنی عرف اور عادت کی دلالت دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کیوں مطروق ہوتی ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّا ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ اِنَّمَا كَانَا لِدَلَالَتِ اللَّفْزِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِالْمُتْقَلِبِ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت ترک کرنا اس وجہ سے ہے کہ الفاظ کے ذریعہ احکام کا ثبوت یہ لفظ کے متقلم کے معنی مراد پر دلالت کرنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے فَئِدَا كَانَ الْمَعْنَى مُتْعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُتْعَارَفْ دَلِيلًا عَلَى الْعَنَّهُ وَالْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہو تو وہ معنی متعارف دلیل ہوگا اس بات پر کہ وہی لفظ سے مراد ہے ظاہراً یعنی ظاہراً وہ دلیل ہے کہ وہی معنی متعارف مراد ہے لفظ سے فَيَتْرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمِ تو اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب ہوگا یعنی اسی معنی متعارف پر حکم لگے گا مِثَالُهُ لَوْحَلَفَ لَا يَشْتَرِیْرْ عَسَن اس کی مثال اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ سر نہیں خریدے گا فَهُوَ عَلَى مَا تَعَارَفْهُ النَّاس یہ قسم واقع ہوگی محمول ہوگی اس راز پر جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے جسے لوگ آپس میں بولتے اور سمجھتے مراد لیتے ہیں اسی معنی پر قسم محمول ہوگی واقع ہوگی فَلَا يَحْنَثُ بِرَاسِلْ عُسْكُورِ وَلْحَمَامَتِ تو قسم کھانے والا گوریے اور کبوتری کا سر خریدنے سے حانس نہیں ہوگا یعنی قسم کھانے والے نے قسم کھانے کے بعد کبوتری کا سر خرید لیا یا گوریے کا سر خرید لیا تو اس کی قسم نہیں چھوٹے گی وہ حانس نہیں ہوگا کیوں حانس نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ عرف میں عادت میں جب سر خریدنے کی بات کی جاتی ہے تو گوریے یا کبوتری کا سر مراد نہیں لیا جاتا ہے بلکہ بکری یا دائے بھینس کا سر مراد لیا جاتا ہے تو حکم کا جو ترتب ہوگا اسی معنی متعرف پر ہوگا یعنی مثلا بکری کا سر خریدنے پر ہوگا دوسری مثال وَكَذَالِكَ لَوْحَلَفَ لَا يَأْكُلُوْ بَيَوْنْ اور یوں ہی اگر کسی نے قسم کھالی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا لَا يَأْكُلُوْ بَيَوْنْ وہ انڈا نہیں کھائے گا تو اس کی یہ قسم محمول ہوگی واقع ہوگی انڈا کے معنی متعارف پر یعنی انڈا کا جو متعارف ہے مفہوم جو معنی اس کا متعارف ہے جو لوگ عرف میں مراد لیتے ہیں اسی معنی پر یہ قسم محمول ہوگی اگر وہی متعارف انڈا کھائے گا تو حانس ہوگا اب وہ نہیں کھائے گا تو دوسرا غیر متعارف انڈا کھانے سے وہانس نہیں ہوگا لہٰذا اگر اس نے گوریہ کا انڈا کھا لیا یا کبوتری کا انڈا کھا لیا تو اس سے وہانس نہیں ہوگا کان ذالکا عدل متعارف تو قسم کھانے والے کی یہ قسم متعارف پر محمول ہوگی فلا یحنثو بتناؤل بید العصفور والحماما تو قسم کھانے والا گوریہ کا انڈا کھانے سے اور کبوتری یا اس جیسے کسی اور پرندے کا انڈا کھانے سے ہانس نہیں ہوگا وَبِهَادَ زَهَرَ أَنَّا تَرَكَ الْحَقِيقَتِ لَا يُوْجِبُ الْمَسِیرَ الْمَجَازِ اب ایک شبہ جو ہو رہا تھا کہ جب معنی حقیقی اس کا متروک ہے تو معنی مجازی مراد ہوگا تو اس شبہ کا اضالہ کر دیتے ہیں کہ یہاں حقیقت کے ترک ہونے سے یہ معنی مجازی کا مراد ہونا لازم نہیں آتا ہے بلکہ حقیقت کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقت کاملہ ہے ایک حقیقت قاسرہ ہے تو حقیقت کاملہ اگر متروک ہو تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ حقیقت قاسرہ بھی متروک ہو ان مثالوں میں حقیقت کاملہ تو متروک ہے لیکن جو مراد ہے وہ مجاز نہیں ہے بلکہ وہ بھی حقیقت ہے بس پرتی ہے کہ وہ حقیقت قاسرہ ہے تو لفظ کی وضا جس معنی کے لئے ہوئی ہے اس کو عام رکھتے ہوئے اسی معنی میں استعمال کرنا یہ حقیقت کاملہ ہے اور اسے بعض افراد کے ساتھ مقیت کر دینا بعض کو اس سے الگ کر دینا یہ حقیقت قاسرہ ہے اسی کی طرح اشارہ کرتے ہیں اور اس سے دونوں مسئلوں میں ترک حقیقت کا جو بیان ہوا اس سے ظاہر ہوا کی حقیقت کا ترک مجاز کی طرف رجوع کو واجب نہیں کرتا ہے یعنی حقیقت ترک کر دی جائے تو مجاز ہی مراد ہو یہ لازم نہیں آتا ہے بل جازہ ان تثبتا به الحقیقت القاسرہ بلکہ ممکن ہے کہ اس لفظ سے حقیقت قاسرہ کا ثبوت ہو ومثالہ تقعید العام بالبعض اور حقیقت قاسرہ کی مثال عام کا بعض سے مقیت کر دینا ہے یعنی کوئی لفظ معنی عام کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کو بعض افراد کے ساتھ مقیت کر دیا جائے تو حقیقت قاسرہ ہے جیسے آپ نے دونوں مثالوں میں پڑھ لیا یہ راس یہ سر ہے اس کا ایک معنی عام ہے جو گوریہ پرندہ گاہ بھینس بکری اور دیگر جانوروں کے سر پر بولا جاتا صادق آتا ہے لیکن اس سر کو خاص کر دیا گیا ہے بکری یا گاہ یا دوسری اس طرح کے جانوروں کے سر کے ساتھ یہ حقیقت قاسرہ ہے ایسے ہنڈے کا حال ہے کہ وہ خاص کر دیا گیا ہے مرغی یا بتخ یا اس کے مثل کے انڈے کے ساتھ تو حقیقت قاسرہ کا ثبوت بھی ممکن ہے اور حقیقت قاسرہ کی مثال عام کا مقیت کرنا ہے بعض کے ساتھ وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ حَجَّنْ اَوْ مَشِعًا الْا بَحِتِ اللَّهِ تَعَالَ اَوْ اَنْ يَوْرِبَ بِطَوْبِهِ حَتِيمَ الْقَعَبَةِ یَلْ لَزَمُهُ الْحَجِّ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومًا لَوْجُودِ الْعُرْفِ اور یوں ہی یعنی جیسے لَا يَشْتَرِي رَاسَنْ اور لَا يَعْقُلُ بَيْزَنْ میں آپ نے پڑھ لیا اسی طرح سے اگر کسی نے نظر مانی حج کی یا بیت اللہ شریف کی طرف پیدل جانے کی یا نظر مانی اپنے کپڑے سے حتیمِ کعبہ کو مس کرنے کی تو اس پر حج لازم ہو جائے گا یا جس نے نظر مانی ہے اس پر حج لازم ہو جائے گا حج کا ایک معنی تو ہوتا غلبہ جو مطلقن ہے لیکن اور اس کا معنی ہوتا قصد کرنا بھی تو عرفِ شرعی میں یہ حقیقتِ کاملہ ہے یا قاسرہ ہے لغت کے اعتبار سے قصدِ مخصوص میں یعنی حج کا معنی مطلقن قصد کرنا ہوا یہ حقیقتِ کاملہ ہے اور خاص قصد یہ حقیقتِ قاسرہ ہے تو نظر مانی حج کی تو حج کی حقیقت کیا ہے لغت کے اعتبار سے کہ مطلقن قصد کرنا لیکن یہاں خاص قصد کرنا مراد ہوگا کیونکہ عرف میں جب حج بولا جاتا ہے تو مطلقن قصد مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ افعالِ مخصوصہ کا قصد مراد ہوتا ہے اسی طرح سے بیعتملا شریف کی طرف جانا اس سے لوگ حج کرنا ہی مراد لیتے ہیں یا حتیمِ کعبہ سے اپنے کپڑوں کو مس کرنا حتیمِ کعبہ یہ کعبہ سے باہر میزابِ رحمت کے نیچے جگہ ہے جس کو احاطہ کر دیا گیا ہے وہ حتیمِ کعبہ ہے تو اس سے اپنے کپڑے کو مس کرنے کی نظر مانی تو ان سم صورتوں میں حج لازم ہو جائے گا یعنی جو حج کے افعالِ معلومہ ہیں احرام، تواف، وقوف یہ سب اس پر لازم ہو جائیں گے کیونکہ ان کلمات کو بول کر کے یہی معنی مراد ہوتا ہے یہی غرف ہے وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًا اور یوں ہی اگر حج کی نظر مانی او مشیئن اذا بیت اللہ تعالی یا بیت اللہ تعالی کی طرف جانے کی پیدل چلنے کی نظر مانی او اَنْ يَذْرِ بَا بِتَوْبِ حَتِيمَ الْقَعْبَى یا اس بات کی نظر مانی کہ وہ اپنے کپڑے سے حتیمِ قَعْبَى کو مس کرے گا یَلْ زَمْحُ الْحَجْ تو نظر ماننے والے پر حج لازم ہو جائے گا افعالِ مخصوصہ کے ساتھ یعنی حرام، تواف، وقوف وغیرہ کے ساتھ حج لازم ہوگا لے وجود الحرفِ عرف پائے جانے کی وجہ سے کسی یہی معنی افعالِ معلومہ کی ادائیگی کے لیے خاص سفر کرنا یہی معنی مراد ہوتا ہے لہٰذا اس کے ذمہ حج کرنا لازم ہو جائے گا یہ ایک قسم تھی جس کی بنیاد پر لفظ کی حقیقت متروک ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں دلالتِ عرف اب دوسری قسم انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے آپ کل پڑھیں گے موسیقی